موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان میں خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زفر اور میں نعیم زبیری پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج مگلہ ڈیم سے بجلی کی پیداوار بھی اضافے کے لیے اس کی مرمت کے منصوبے کا افتتاح کیا پیٹرولیوم کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ روس نے پاکستان کو خامتیل اور ریفائن پیٹرولیوم مصنوعات کی ریائیتی نرخ پر فرامی پر اتفاق کیا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس اور برطانیہ سے پانچ لاکھ اسی ہزار میٹرک ٹین گندم درامت کرنے کی منظوری دی ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے عالمی شراکداروں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون میں اپنا کردار ادا کریں تخفیف غربت کے بارے میں وزیراعظم کی معاملے خصوصی نے کہا ہے کہ بینظیر کفالت پروگرام کے تحت خاجہ سراؤں کو سات ہزار روپے کی سیماحی مالی معاملت کا اہل قرار دیا گیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان دیشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا آج اکیامنوہ یوم شاہدت منایا گیا آج شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئے ایک کارروائی میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دیشتگرد ہلاک ہو گئے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموع کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر کے بارے میں پاکستان کے بھری فوج کے نئے سربراہ کے میان کو سراہا ہے جس میں انہوں نے مقوضہ وادی کے عوام کے لیے انصاف اور حق خود ارادیت کا مطالبہ کیا ہے آج راولپنڈی میں تین میچوں کی سیریز کے پہلے ایک کرکٹسٹ میں انگلن نے پاکستان کو چوہتر رن سے اہرا دیا قطر میں عالمی کپ فوٹبال ٹورنمنٹ میں جاپان اور کرویشیا کے درمیان میچ جاری ہے جبکہ برازیل اور جنوبی کوریا کے درمیان میچ آج رات کھیلا جائے گا ممتاز مصنف اور برادکاسٹر پترس بخاری کی آج چونسٹویں برسی منائی گئی اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ پہلے نئیم سپیری وزیراعظم شہباز شریف نے آج منگلہ ڈیم کے یونٹ پانچ اور چھے کی مرمت کے منصوبے کا اعتطاق کیا جس کا مقصد اس کی وجلی کی پیداواز بڑھانا ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے منصوبے کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کی بہترین مثال قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی کل لاغت 48 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ہے جس میں سے 15 کروڑ ڈالر کی گرانٹ امریکہ نے فرام کی ہے یہ ڈائم کی جو اپگرڈیشن ہے منگلہ کی ایک نہائی تھی اہم یہ منصوبہ ہے جہاں پر امریکہ کا یوئس ایڈ ہے انہوں نے 150 ملین ڈالر کی خطیقی رقم بطور گرانٹ دی ہے اس منصوبے کے لیے اس کے لیے ہم امریکہ کے اور یوئس ایڈ کے شکر گزار ہیں وزیراعظم نے پاکستان اور امریکہ کے دمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرف آتاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پرزور دیا انہوں نے سستی بجلی کے لیے پانی سورج ہوا اور کوئلے جیسے مقامی ذرائع کے استعمال پر زور دیا شہباز شریف نے کہا موجودہ حکومت نے شمسی توانائی کے ذریعے دس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے وزیراعظم نے کہا بجلی کی پیداوار کے لیے تھر کے مقامی کوئلے سے تیرہ سو بیس میگا وارڈ بجلی کی پیداوار کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے روس نے پاکستان کو پیٹرول اور ڈیزل سمیت خام تیل اور ریفائنڈ پیٹرولیوم مصنوعات سستے نرخوں پر فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ بات پیٹرولیوم کے وزیر مملکت مصدق مسعود ملک نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں بتائی روس کے اپنے حالیہ دورے کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر مملکت نے ذرائع ابلاک کی یہ اطلاعات مسترد کر دی کہ روس نے پاکستان کو ارزا نرخوں پر پیٹرولیوم مصنوعات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے وزیر مملکت نے کہا کہ ایلن جی کی خریداری کے لیے روس کی نیجی کمپنیوں سے باتچیت شروع کر دی گئی ہے روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کار کھانے ریفائنڈریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں اس کے اندر جتنا دی دانے اقوامی سطح پر جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے بلکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا مصدق ملک نے کہا کہ ہم حکومت کی سطح پر روس کے ساتھ طویل مدتی ایلن جی معایدہ بھی کریں گے مصدق ملک نے کہا کہ موسکو میں ملاقات کے دوران پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن منصوبے سمیت پائپ لائنز کے منصوبوں پر پیشرفت کا بھی جائزہ لیا گیا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مزید باتچیت کے لیے ایک روسی وفت اگلے ماہ پاکستان کا دورہ بھی کرے گا وزیر مملکت نے کہا کہ گیس کے مقامی زخیر کی کمی کے باوجود ہمارے پاس گزشتہ برس کے نسبت اس سال موسم سرما میں زیادہ گیس دستیاب ہے انہوں نے کہا کہ ہم گھریلو سارفین کو کھانا پکانے کے وقت کے دوران گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے گیس لوڈ مینجمنٹ منصوبے پر عمل کر رہے ہیں مصدق ملک نے کہا کہ جن علاقوں میں گیس کی پائپ لائنیں نہیں ہیں وہاں الپی جی کی فراہمی بھی یقینی بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایران بھی پاکستان کو بیس لاکھ پاؤنڈ کی الپی جی گیس فراہم کرے گا اس حوالے سے ایران کے ساتھ مذاکرات مکمل کر لیے گئے ہیں اور ساتھ سے دس روز میں الپی جی پاکستان پہنچ جائے گی وزیر مملکت نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد عوام کو سہولت پرام کرنا اور یہ بات کی یقینی بنانا ہے کہ ہماری سنتیں فعال رہیں اور قومی اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس سے ساڑھے چار لاکھ میٹرٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دیئی ہے یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاگڈار کے زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی یہ گندم آئندہ سال فروری سے مارچ تک گوادر میں تین سو بہتتر ڈالرز فی میٹرٹن کے حساب سے درامت کی جائے گی کمیٹی نے ایک برطانوی کمپٹی سے بھی اس حساب سے ایک لاکھ تیس سزار میٹرٹن گندم درامت کرنے کیلئے منظوری دی جو روامہ کی سولہ تاریخ سے اگلے سال فروری تک کراچی بندرگاہ پر بھیجی جائے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ گوادر بندرگاہ سے اندرونی نقل و حمل کی اضافی لاغت پاکستان اگری کلچرل سٹوریج اور سرویسز کورپریشن لیمیٹڈ برطاش کرے گی جو گندم کی زخیر جاری کرنے کے وقت سوبوں سے وصول کی جائے گی اجلاس میں وزارت خزانہ کو تجویز دی گئی کہ وہ سی بیک انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے لیے گردشی فنڈ اکاؤنٹ کا نام پاکستان انرجی ریوالونگ فنڈ سے تبدیل کر کے پاکستان انرجی ریوالونگ اکاؤنٹ رکھے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان سماجی ترقی کے شعبے میں اپنی کارکردگی بہتر بنائے گا انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معلومات کے دو طرفہ تبادلے سے پائدار ترقی آداب پر عمل درامت کے لیے ملک کی استعداد کار بہتر ہوتی ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ عالمی شراکتدار پاہمی تعاون میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے خطرے کو جاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھ دوسرے ملکوں کو ماحولیاتی خطرات کا سامنا ہے جن کے لیے ماحول سے مطابقت اور تباہی سے نمٹنے کی صلاحیت کا حصول ضروری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ صفحے اول کے دس ملکوں میں شامل ہیں ایسے نقال نے کہا کہ حکومت نے کوپ ٹوئنٹی سیون میں ماحولیاتی تباہی سے نقصانات کے ازالے کے لیے ایک فنڈ قائم کرنے کے تاریخ فیصلے میں اہم کردار ادا کیا کوپ ٹوئنٹی سیون میں یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ جسے پاکستان نے حاصل کیا کہ پہلی دفعہ ڈیمیج اینڈ لاس کے اصول کو عالمی سطح کے اوپر تسلیم کیا گیا کہ وہ ممالک کے جو پلوشن کر رہے ہیں جو گلوبل وارمین کر رہے ہیں ان پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ اس نقصان کی ذمہ داری قبول کریں کہ جو ان ممالک میں ہوتا ہے جن کی کانٹریبوشن نہیں ہے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا کہ روان سال ملک میں سیلاب سے لاکھوں لوگوں کا روزگار تباہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ابتدائی اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں ملک میں غربت کی شرعہ میں تقریباً چار فیصد اضافہ ہوگا اور چوراسی لاکھ سے اکیانوی لاکھ تک افراد خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے انہوں نے کہا کہ نقصانات اور ضروریات اور لاغت کا تخمینہ تقریباً مہینے کی دستاریخ کو ہوگی تاکہ پاکستان کو ماحول کے منفی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے قابل بنایا جا سکے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خاجہ سراؤں کو بینظیر کفالت پروگرام کے تحت سات ہزار روپے سیماحی مالی مدد کا اہل قرار دیا گیا ہے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں خاجہ سراؤں برادری پر دور دیا کہ وہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ بنوائیں اور یہ سہولت حاصل کرنے کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی تحصیل دفتر میں درخواست دیں انہوں نے پہلے سے ریجسٹرڈ خاجہ سراؤں کو بھی ہدایت کی کہ اگر انہیں بینظیر کفالت پروگرام کے تحت نقد انداد نہیں مل رہی تو وہ فوری طور پر متعلقہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل آفس میں اپیل دائر کریں تاکہ ان کا پیکچ جل جاری ہو سکے انہوں نے خاجہ سراؤں کی حاصلہ افضائی کی کہ اندراج کے عمل میں کسی دشواری اور کسی دوسری مشکل کی صورت میں قریبی بی آئی ایس پی آفس یا زیرو ایٹ ڈبل زیرو فور ڈبل سیون ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں پاکستان نے کہا ہے کہ وہ دشدگردی کی خاتم کلیپ و رزم ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز اور بلوچ نے افغانستان کی ترجمان زبی علم جاہد کے بیان کے حوالے سے صحافیوں کی سوالات کے جواب نے کہا کہ ہم قابل میں پاکستانی مشن کے سربراہ پر دشدگردی کے حملے کی جاری تحقیقات میں پیشرفت کا بغور جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مطالقہ افغان حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں اور پر اعتماد ہیں کہ حملے کی تحقیقات مکمل کی جائیں گی اور مجرموں اور ان کے معاولین کو سزا دی جائے گی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ قابل میں پاکستانی مشن کے سربراہ عبید الرحمن نظامانی مشابرت کے لیے پہلے سے تیشدہ شیڈیول کے مطابق ملک میں ہیں عبید الرحمن نظامانی افغانستان کے دارل حکمت قابل میں پاکستان کی سفارت خانے پر جمعہ کو دشدگردی کے حملے میں محفوظ رہے تھے پاکستان نے ہفتے کے روز افغان نازم الامور کو طلب کیا اور حملے پر پاکستان کی شدید تشفیش اور غم غصے سے انہیں آگاہ کیا بین المذاہب ہمانگی کے بارے میں وزیراعظم کے خصوصی نمائندے حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے پاکستان اور سعودی عرب میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ملک کے دوسرے شہریوں کی طرح برابر کے حقوق حاصل ہیں انہوں نے کہا کہ مذہبی آزادی کے امریکی کمیشن کو فراہم کی گئی معلومات حقائق پر مبنین نہیں تھی کیونکہ پاکستان کے خلاف غلط معلومات پھیلانے میں ملوث ناصر کے اپنے پوشیدہ مقاصد ہیں تاکہ اقوام عالم میں انپسند ملک کی ساکھ خراب کی جا سکے انہوں نے امریکی کمیشن کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کا دورہ کرے اور ملک میں اقلیتی برادری کے میار زندگی سے متعلق بنیادی حقائق کا جائزہ لے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو مسلمانوں کے مذہبی امور میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے امریکہ میں پاکستان کے سفیر مزود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکی ریاست اقلاحامہ کے دربیان تجارت پہانے کے وسیع مواقع موجود ہیں انہوں نے اقلاحامہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باہمی مفید شراکتداری کو بائیدار ترقی دینے کے لیے کانکنی تیل اور گیس مادنیات کی سنت، ذرات، توانائی اور ڈھانچا جاتی ترقی کے شعبے میں سلسلے میں ٹھوس بنیاد فراہم کر سکتے ہیں پاکستانی سفیر نے فریقین کے درمیان نیجی شعبے میں وسیطر تعاون کی ضرورت پر زور دیا آج شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ایک کارروائی میں سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشتگرد حلاک ہو گئے فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے موستر انداز میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور وہاں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت کیا حلاک دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی سرگربیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملپس تھے دہشتگردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے سپاہی ناصر خان نے جامع شہادت نوش کیا جن کے عمر پچیس برس تھی علاقے میں موجود مزید دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے تلاشی کی کارروائی جاری ہے میجر محمد اکرم شہید نشانہ حیدر کا آج اکیامنوہ یوم شہادت منایا گیا تفصیلات ہمارے نمائندے اجاز حسین کی اس ریپورٹ میں میجر محمد اکرم شہید چار اپریل انیس سو اٹھیس کو کھاریاں کھین کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں ڈنگا میں پیدا ہوئے انہوں نے اکیس سال کی عمر میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی میجر محمد اکرم شہید نے انیس سو اکتر کی جنگ میں آج ہی کے دن اپنی تعداد اور طاقت دونوں میں برطری کے باوجود دشمن کے حملوں کو بہادری سے پسپا کرتے ہوئے علی کے محاذ پر جامع شہادت نوش کیا شہید کے یوم شہادت کے موقع پر جہلوم میں ان کے مزار پر خصوصی تقریب منقض ہوئی جس میں پاک فوج کے چاک و چوبند دستے نے سلامی پیش کی مزار پر پھولوں کی چادھر چڑھائی اور فاتح خوانی کی عظیم سیاستدان اور پاکستان کے سابق وزیراعظم حسین شہید سہروردی کی آج ان سٹمی برسی منائی گئی تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں پاکستان کے سابق وزیراعظم حسین شہید سہروردی آٹھ ستمبر سن اٹھارہ سو ترانوے کو بنگال کے شہر مدناپور میں پیدا ہوئے تھے قیام پاکستان سے قبل وہ سیاست میں ایک نمائی مقام حاصل کر چکے تھے قیام پاکستان کے بعد سن انیس سو انچاس میں انہوں نے جناح عوامی لیگ کی بنیاد ڈالی جو بعد میں عوامی لیگ کے نام سے معروف ہوئی سن انیس سو چھپن میں جب پاکستان کا آئین منظور ہوا تو وہ ان چند افراد میں شامل تھے جنہوں نے بعض اصولوں کی بنیاد پر اس آئین پر دستغط نہیں کیے تھے لیکن بعد میں وہ اسی آئین کے تحت ملک وزیراعظم مقرر کیے گئے اور انہوں نے اس آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا سن انیس سو اٹھاون میں جب ایوب خان نے ملک میں مارشاللہ نافذ کیا تو سہروردی تن تنہا حضب اختلاف کی آواز بن گئے حکومت نے ایبدو کے قال قانون کے تحت انہیں سیاسی طور پر ناہل قرار دینے کا مقدمہ چلایا مگر انہوں نے عدالت میں اپنے اوپر لگائے گے ہر الزام کا بھرپور دفاع کیا حکومت نے سہروردی کو ایبدو کے قانون کے تحت سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ناہل قرار دے دیا لیکن سہروردی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور سیاسی طور پر مسلسل متحرک رہے انہوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے طوفانی دورے کیے اور عوام کو مارشلہ حکام کے آزائم سے آگاہ کیا پانچ دسمبر سن انیس سو تریسٹھ کو وہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے دم توڑ گئے سہروردی کو شیر بنگال مولوی فضل الحق کے پہلو میں دفن کیا گیا خیبر پختونخوا کے نو ازلا میں آج پانچ روزہ انصداد پولیو مہم شروع ہوئی تفصیلات ہمارے پشاور کی نمائندے جوہر علی سے امرجنسی اپریشن سنٹر خیبر پختونخوا کے مطابق جن نو ازلا میں آج سے انصداد پولیو مہم شروع ہوئی ہے ان ازلا میں پشاور، نوشہرہ، باجوڑ، مہمان، سوات، خیبر، ڈیرس ملخان، ٹانک اور جنوبی وزیرستان شامل ہیں ان ازلا میں پولیو ٹیمر کی حفاظت کیلئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس مہم کے دوران بیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاو کے کترے پلائے جائیں گے پولیو ٹیمیں بچوں کو پولیو سے بچاو کے کترے پلانے کیلئے گرگر جائیں گی یہ ٹیمیں بس اڈوں، ریلوے سٹیشنز، افغان مہاجر کیمپوں اور دیگر عوامی مقامات پر بھی موجود رہیں گی گوانہ پنجاب محمد پلیغ الرحمان نے ریڈیو پاکستان کو ویڈیو پاڈکاسٹ سروس اور سپورٹس چینل شروع کرنے پر مبارک پات دی ہے انہوں نے ریڈیو پاکستان کے نوائندے سجاد پرویس کو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ایک خصوصی انچویو میں ابلاغ کی دنیا کے نئے تقاضوں کے پیش نظر نشریات کو آڈیو سے ویڈیو پر منتقل کرنے کے ریڈیو انتظامیہ کے فیصلے کو سراہا بات میں مٹی کے عالمی دن کے حوالے سے گوانہ پنجاب نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت فی ایکر زرعی پیداوار بڑھانے کے غرص سے موثر اقتماد کر رہی ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشکی جا رہی ہیں بھارت کے غیر قرونی زیر قبضہ جمعو کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیر کے بارے میں پاکستان کے بری فوج کے نئے سربراہ جنرل آسم اونیر کے بیان کو دس لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کو لگنے والے زخموں کے لیے ایک مرہم قرار دیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق الجماعتی حریت کانفرنس کے تجمعان نے سری نگر میں ایک بیان میں فوج کے سربراہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں سے اپنا وعدہ پورا کرنے کے مطالبہ کرنے کا خیمتم کیا جمہو کشمیر ڈیموکریٹک فیڈم پارٹی نے پارٹی کے سینئر رہنوہ انجینئر فاروق احمد خان کو ان کی پہلی برسی پر زبردست قراج عقیدت پیش کیا ہے پارٹی کے قائم مقام چیئرمن محمود احمد ساغر نے ایک بیان میں کہا کہ انجینئر فاروق اور ان کے خاندان نے بھارت کی غیر قانونی تسلط سے جمہو کشمیر کے آزادی کے لیے عظیم قربانیاں دیئے ہیں فاروق عبداللہ کو آج سینئرنگر کے علاقے حضرت بل میں پارٹی کے ایک اجلاس کے دوران نیشنل کانفرنس کا دوبارہ صدق منتخب کر لیا گیا ادھر امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق میں بھارت کو دوہزار بائیس تیس میں بڑے پیمانے پر قتل عام کے سب سے زیادہ خطرے والے ممالک کی فیرست میں آٹھ میں نمبر پر رکھا گیا ہے بھارت کی بگڑتے ہوئی صورت حال کے حوالے سے استحقیق کے بعد جاری کردہ ایک رپورٹ میں وزیراعظم نریندر موڈی اور وزیر داقلہ عمید شاہ کی سربرائی میں بی جے پی کی موجودہ حکومت کے تحت مسلمانوں کے خلاف خصوصا مقبوضہ جمہو کشمیر میں ظلم و تشدد کے متعدد واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے فلسطین میں اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنالے میں کارروائی کے دوران ایک فلسطینی کو شہید کر دیا فلسطین کے سرکاری خبرانسان ادارے وافق کے مطابق اسرائیلی فوجی آج علی الصبح بیت اللہم شہر کے قریب پناہ گزینوں کے کیمپ میں داخل ہوئے جس کے بعد فوجیوں اور رہائشیوں کے گروپ کے درمیان چھڑپیں شروع ہو گئیں خبرانسان ادارے نے کہا کہ فوجیوں نے بائیس سالہ عمر مانا کو شہید جبکہ چھے فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اور بعض دوسرے مغربی موالک دوہزار پندرہ کے جوری معاہدے کی باحلی کے لیے مشروط باتچیت میں رضا مندی پر مجبور کرنے کے لیے ایران میں انتشار پھیلا رہے ہیں ان خیالات کا اظہار ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ نے سربیا کے اپنے ہم منصب آئی وی کا ڈیکک سے سربیا کے دارلکوں بلغارات میں ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی اپنے ملک میں دیشتگردی اور انتشار پیدا نہیں کرنے دیں گے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ میان مہر کی فوجی حکومت اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے سزائے موت کو ہتیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں اور اس نے گزشتہ سال فروری سے اب تک 130 سے زائد حکومت مخالف افراد کو سزائے موت دیئے ہیں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر بولکر ٹرک نے ایک بیان میں کہا کہ وہ بت کو بند دروازوں کے پیچھے یونیورسٹی کے کم از کم سات طلبہ کو سزائے موت دی گئی اور اطلاعات ہیں کہ مزید چار نوجوان کارکنوں کو جمعرات کو سزا دی گئی انہوں نے فوجی حکمرانوں سے سزائے موت دینے کے سلسلہ موت تل کرنے پر زور دیا روس نے آج یوکرین پر بڑا میزائل حملہ کیا یوکرین میڈیا کے مطابق چرکیسی ریو ری اور اوڈیسا کے بھرے اسود بندرگاہ سمیت کیف میں کئی دھماکے ہوئے اس سے قبل روسی میڈیا کے مطابق روس کے دو فضائی اڈوں پر دو دھماکے ہوئے آج رضاکاروں کا عالم دن بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد دنیا بھر کے رضاکاروں کے انتقام کا اعتراف کرنا ہے اس سال دن کا موضوع ہے رضاکارانہ خدمات کے ذریعے یکجہتی اس کا مقصد رضاکارانہ خدمات سے مصبت تبدیلی لانے کے لیے انسانیت کی اجتماعی قوت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے ادھر آج مٹی کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے اس دن کا مقصد زرقیس زمین کی اہمیت اور زمینی وسائل کی مصبوط انتظام پر توجہ دینا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیشیں کھیلوں کی خبریں تسکین زفر سے کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے راولپنڈی میں تین میچوں کی سیریز کے پہلے ٹسٹ کا احوال جو انگلینڈ نے پاکستان کو چوہتر رنز سے ہرا دیا آج راولپنڈی میں تین میچوں کی سیریز کے پہلے ٹسٹ کے آخری دن انگلینڈ نے پاکستان کو چوہتر رنز سے شکست دے دی انگلینڈ نے دوسری ایننگز میں پاکستان کی ٹیم کو دوسار سٹر رنز پر آؤٹ کر کے یہ کامیابی حاصل کی آخری دن پاکستان نے تین سو تیار سٹر رنز کے حدف کے تاقب میں اپنے کل کے سکور اسی رنز اور دو کھلاری آؤٹ پر دوبارہ بیٹنگ کا آغاز کیا تاہم آلیور روبنسن اور جیمز اینڈرسن نے قومی ٹیم کی امیدوں پر پانی پھیر کر چار چار وکٹے حاصل کی پانچ وکٹے حاصل کرنے پر روبنسن کو میچ کا بہترین کھلاری بھی قرار دیا گیا پاکستان کی طرف سے دوسری ایننگز میں مسعود شکیل نے چھہتر رنز کا نوائے سکور کیا تاریخ میں اس پانچ وزہ ٹیسٹ میں کل ایک ہزار سات سو اٹھ سٹھ رنز بنائے گئے جو کسی بھی ٹیسٹ میچ کا سب سے زیادہ سکور ہے اس سے پہلے انیس سو تیس میں دور ٹیسٹ میچز کھیلے گئے تھے جس میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا گیا تھا یاد رہے کہ انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں پہلے دن چار سنچریوں کے ساتھ ریکارڈ پانچ سو چھے رنز سمیت چھے سو ستاون رنز بنائے جواب میں پاکستانی بلے بازوں نے بھی اپنی پہلی اننگز میں سنچریوں سمیت پانچ سو ناسی رنز بنائے دوسری اننگز میں سات سے زیادہ اوسط سے رنز بنائے اور پاکستان کو جیتنے کے لیے تین سو تیہتالیس رنز کا حدف دیا دوسرا ٹیسٹ نو دسمبر سے ملتان میں شروع ہوگا اور اس ماں کی تیرہ تاریخ تک جاری رہے گا قطر میں فیفا والکب دو ہزار بائیس کے نوک آؤٹ مرحلے میں آج دو میچز کھیلے جا رہے ہیں دوسرا میچ برازیل اور جنوبی کوریا کے درمیان پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات بارہ وجہ ہوگا اور پہلا میچ اس وقت آہ کرویشی اور جاپان کی درمیان جاری ہے پنجاب کے ڈریکٹر جنرل سپورٹس محمد تاریخ قریشی نے لاہور کے نشتہ پاک سپورٹس کامپلیکس جمنیزم میں پانچ بہنی کیک باکسنگ چیمپنشپ کا افتتا کیا فرسٹ چیف آف نیول سٹاف آل پاکستان سکوش چیمپنشپ کل سے روشن خار جانگیر کانسکوش کامپلیکس کراچی میں شروع ہوگی یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں اور اب نئیم زبیری کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں تجارتی خبروں کا احوال خیبر پختنخا کی حکومت ڈیجیٹل مہارتوں کے اقدام کا پروگرام کے تحت صبح بھر کے چوراسی ہزار سے زائد نوجوانوں کو دو برس سے زائد عرصے میں ڈیجیٹل مہارتیں سکھانے پر پانچ ارب روپے خرچ کر رہی ہے اس پروگرام کا مقصد مہارت کے ان شموں میں ماہر افرادی قوت پیدا کرنا جن کی مقامی اور غیر ملکی سنتوں میں طلب ہے اور غیر پختنخا کو مسلسل بارسلاحیت نوجوانوں کے ذریعے ماہر ڈیجیٹل افرادی قوت کا مرکز بنانا ہے وفاقی ترقیاتی ادارے نے وفاقی دارہ حکومت میں کاروباری سرگرمیوں کو سہولت دینے کے لیے تاجر تنظیموں کے تعابن سے مارکیٹوں سے تجابوزات ہٹانے کا یقین دلایا ہے اسلام آباد کا ایمان سنت و تجارت کے سینئر نائب صدر فواباد وحید سے گفتگو کرتے ہوئے سی ڈی اے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل تجابوزات شاہ جہان خان نے کہا کہ وہ تجابوزات ہٹانے کے لیے متعلقہ مارکیٹوں کی تاجر تنظیموں کو اعتماد ملیں گے کیونکہ اس اختیام سے تاجروں کو فائدہ اور دار حکومت کی خوبصورتی بحال ہوگی پاکستان سٹوک ایکچینج میں آج مندی ایک سو چھبیس ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا آج مجموعی طور پر تین سو انتیس کمپنیوں کے حصے کا لیندین ہوا پاکستان سیویسز کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ چونسٹ روپے ستاون پیسے کے اضافہ جبکہ پریمیر ٹیکسٹائل کے حصے کی قیمتوں میں پہتیس روپے گیارہ پیسے کی کمی ہوئی نیشنل منگ کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کلنشیوں کے درمیان شہر اعتبادلہ امریکی ڈالرک قیمت خرید دو سو اکیس روپے چھالیس پیسے اور قیمت فروغ دو سو چھبیس روپے چھوالیس پیسے پاؤنس ٹیلنگ دو سو تہتر روپے ستائیس پیسے اور دو سو اناسی روپے چھوالیس پیسے یورو دو سو چونتیس روپے سی پیسے اور دو سو انتالیس روپے تریسٹھ پیسے یو اے درہم ساٹھ روپے انتر پیسے اور اکسٹھ روپے ستاون پیسے ستاسٹھ پیسے جاپانی ین قیمت خرید ایک روپے چونسٹھ پیسے اور قیمت فروغ دیکھ ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ چالیس ہزار چھے سو چار روپے رہی کراچی پورٹ ٹرس پر گدشتے چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ انتیس ہزار سات سو سینتیس میٹرکٹن سامان کی نقل و عمل ہوئی یہ تھی اب تک کی کچھ اہم تجارتی خبریں اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق نامبر مصنف مائر تعلیم سفارتکار اور بروڈکاسٹ پترس بخاری کی چونس سٹویں برسی آج منائی گئی وہ اٹھارہ سو نائنٹی ایٹ میں پشاور میں پیدا ہوئے انیس سو اٹھاون میں آج کے دن اپنے سفارتی فرائز کی ادایگی کے دوران وفات پا گئے اور انہیں نیو یوک کے قبرستان میں سپردخاک کیا گیا پترس بخاری کو ملک دوسرے بڑے سویل نزاز حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا پاکستان نیشنل آرٹس کاؤنسل عزیز میاق قوال کو خراج حقیدت پیش کرنے کے لیے کل اسلام آباد میں شام وشد کے عنوان سے قوالی کا احتمام کرے گی پاکستان اکادمی عدبیات اور عدبی تنظیم زاویہ اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو اسلام آباد میں اکسی مفتی کی کتاب کی افتتہی تقریب کی میزبانی کریں گے اور گورنمنٹ اسلامی اکالی سیور لائنز لاہور انگریزی شاعری پیش کرنے کے ایک پروگرام کا احتمام کر رہا ہے پروگرام کا بنیادی مقصد عدبی ذوق رکھنے والے خصوصاً عدب میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ کی پشیدہ عدبی صلاحیوں تو کو مجاگر کرنا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ایک نظر سائنس کی دنیا چینی خلاباز خلائی سٹیشن سے ایک خصوصی لیکچر دیں گے چین کی منڈ سپیس ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ لیکچر جمعیرات کو دیا جائے گا افتدائی زمینی کلاس روم چائنہ سائنس ان ٹکنالوجی میوزم میں ہوگا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے خریداری کے حوالے سے ایک بڑی پیش رکھ کی ہے یہ ویڈیو شیرنگ ایپ مختصر ڈبنگ ویڈیوز رقص اور مزہ پر مبنی ویڈیوز کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے ٹک ٹاک اب براہ راست خریداری اور تفریق کے سلسلے کا آغاز کر رہا ہے جہاں لوگ اس پلیٹ فارم سے براہ راست خریداری کر سکیں گے مائرین کی ایک بینالقوامی ٹیم نے دنیا کا سب سے چھوٹا سپیکٹرو میٹر بنا لیا ہے جو سائنسی اور تربی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس ایجاد سے سمارٹ فون کیمرے سے لے کر محولیاتی تحقیق کی نئی راہیں کھلیں گی کیونکہ اس کے استعمال کی فیرست بہت طویل ہے فن لینڈ آلٹو کی ٹیم نے بینالقوامی اشتراک سے یہ اہم کام کیا ہے اور اب پیش ہے آج کی موسم کی ریپورٹ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات امران احمد صدیقی سے آج سب سے کم درجہ حرازل لے میں منفی آٹھ ڈگری سینڈگری ریکارڈ ہوا جبکہ کلات کلام کردو اور زیارت میں آج صبح پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلائی سندھ کے علاقوں میں دھون چھائی رہی آج سب سے کم درجہ حرازل لے میں منفی آٹھ ڈگری سینڈگری ریکارڈ ہوا جبکہ کلات کلام کردو اور زیارت میں منفی پانچ ڈگری رہا آج اسلامباد میں کم سے کم چار ڈگری سینڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ مری میں تین، لاہور میں آٹھ، کراچی میں چودہ، پشاور میں چار، کوئٹا میں منفی ایک، مزفر آباد میں پانچ، گلگت میں منفی دو اور سیرنگر میں صفر ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور ہلکی برہباری ہو سکتی ہے جبکہ پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلائسین میں رات اور صبح کے اوقات میں دھون چھائے رہنے کی دوقع ہے موسم کی رپورٹ آپ نے سنی آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھیر وزیراعظم نے آج منگلہ ڈیم سے بجلے کی پیداوار مضافے کے لیے اس کی مرمت کے منصوبے کا افتتاح کیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس اور برطانیہ سے پانچ لاکھ اسیزار میں ٹرکٹن گندم درامت کرنے کی منظوری تھی ہے میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کا آج اکیامن ماہ یوم شہدت منایا کیا اور آج راولپنڈی میں تین میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو چوہتر رن سے ہرا دیا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے نوید اکرم سپروائزر شوبہ اردو منصور الرشید مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد مدیر فورن ڈیسک آئیشہ افتخار مدیر کھیل کی خبریں تاریخ محمود اعوان مدیر سائن سرفن کی خبریں رزوان خان کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس روف مدیر اعلیٰ غلام اشتبہ میمن اور نگران اعلا امان اللہ سپرا پیشکش شوبہ خبر ریڈیو پاکستان کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ریڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ ختم کرتے ہوئے نعیم زبیری اور تسکین زفر کو اجازت دیجئے اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ اللہ حافظ